اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستے ایسے آپ کو پتا ہے کہ آج کال ایک کوئی نئی پلیسی ہے جس میں گاڑی لیز کروانا اور بھی مشکل ہو گیا ہے پاکستان کی آٹو مارکیٹ ویسے بھی ایسی ہے کہ ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو ملے گی اب اسٹیٹ بینک نے ایک نئی پلیسی جاری کر دی ایک بھی کوئی بھی ایمپورٹڈ گاڑی آپ لیں گے وہ لیز نہیں کروا سکیں گے چاہے وہ یوز میں ہو چاہے وہ نیو ہو چاہے وہ الیکٹرک ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی گاڑی آپ لوگ لیز نہیں کروا سکتے جو ایمپورٹڈ ہوگی گاڑی پاکستان میں گاڑی لیز پہلے ہوتی تھی پندرہ پرسنٹ ڈان پیمر پہ آپ لوگ گاڑی لیز کروا سکتے تھے اب جو ہے انہوں نے سٹیٹ بینک نے وہ بڑھا کر تیس پرسنٹ کر دی گئی ہے کوئی تیس پرسنٹ آپ لوگ اڈوانس ڈان پیمر دیں گے تو آپ لوگ کو گاڑی جا وہ لیز کر دی جائے گی اور اس کی لیمر جا وہ چار سے پانچ سال کر دی گئی ہے پاکستان میں ویسے بھی گاڑی لیز کروا لیتے تھے تو اس کا ڈان پیمر دینے کے باود بھی آپ کو چار مہینے تین چار مہینے لگ جاتے تھے گاڑی ملتے ملتے جس کے اوپر نہیں تو پھر آپ لوگ اون بھرتے اون بھریں گے تو پھر فوری گاڑی لے لیں ورنہ آپ کو تین سے چار مہینے بعد جا کے گاڑی ملے گی تو پہلے بھی بہت مشکلات سی اور اب وہ اور زیادہ مشکلات ہوگی ہیں جو پندرہ سے تیس پرسنٹ انہوں نے ڈان پیمنٹ کر دی گئی ہے کبھی تیس پرسنٹ سے کم جو ہے وہ ڈان پیمنٹ نہیں ہوگی اور چار سے پانچ سال کا ٹائم کر دیا گیا ہے اور تیس لاک سے زیادہ جو ہے وہ آپ لوگ لیز نہیں کروا سکتے اگر پنتاریس لاک کی گاڑی ہے بیل فرض آپ لوگ پندرہ لاک جو ہے وہ اڈوانس دینا پڑے گا تو پھر جا کے آپ لوگ تیس لاک کی آپ کی گاڑی جو ہے وہ لیز ہوگی تیس لاک پہ لیز ہوگا تو ہمارے شوروم میں گاڑی ہیں تو ویسے ہی پہلے ہی بہت زیادہ شاٹیج آ رہی ہیں تو گاڑیاں مل بھی نہیں رہی ہر گاڑی کے اوپر آن چل رہا ہے اور ویسے تو آج کل آن کے علاوہ بھی آج کل جو نیا ایک اور کام چل پڑا ہے جی بکنگ باند ہوگی ہے کبھی آرٹو کی بکنگ باند ہے کبھی کلٹس کی باند ہے ٹو سن کی ہنڈائی کامپنی کی وہ بھی بکنگ باند ہے بیچ میں انہوں نے ٹو سن کی کھولی تھی لیکن اب پھر باند ہے تو کلٹس کی بکنگ بھی باند کی ہوئی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ بھی یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کی آٹو مارکیڈ میں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی اچھا ہی ہوگا لیکن جو پندرہ سے تیس پرسنٹ اس کی اڈاؤن پائمر کر دی کی ہے لیکن عام آدمی کے لیے یہ تو صحیح نہیں ہے اس میں عام آدمی کو کوئی فیدہ نہیں ہونے والا عام آدمی سے گاڑی جو ہے وہ دور کر دی جا رہی ہے بہت زیادہ یعنی کہ اس کے لیے پریشانی اور مشکلات آتی جائیں گی کیونکہ جس آدمی نے اگر اٹھاران لاکھ روپیہ یا بیس لاکھ روپیہ کی گاڑی اس نے لینی ہے تو وہ پہلے سات لاکھ روپیہ جمع کرے گا تو پھر جائے گا اس کو گاڑی ملے گی اس میں پھر انہوں نے ایک سال کی ایڈوانس انچورنس بھی لے لینی ہے اور انہوں نے اپنا ریجسٹریشن فیسٹ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دینی پڑے گی تو ایڈوانس ڈان پیمنٹ بھی آپ لوگوں کو دینی پڑے گی تو وہ تقریباً جو ہے وہ ساتھ ساتھ الگ تک جو ہے وہ چلے جائے گا پھر اس کے بعد آپ لوگ گاڑی لیز کروا بھی لیں گے تو پھر آپ کو تین مہینے تک آپ کو گاڑی نہیں ملے گی پھر اس کی آپ نے قسطیں بھی جمع کروانی ہے ہر ماہ جو ہے آپ لوگ قسطیں جمع کروائیں گے تین مہینے تک یعنی کہ جو ہے آپ لوگ قسطیں دیتے رہیں گے پھر اس کے بعد جا کے آپ کو گاڑی ملے گی اگر اس کی گاڑی کی قسط ہے پینتیس ہزار روپی ہے تو پھر زہرولی بات ہے کوئی جو اپنا اس کی تین قسطیں پی کریں گے تو ایک لاکھ پانچ ہزار روپی ہے جو ہے وہ آپ لوگوں کا یعنی کہ قسطوں کے مد میں بھی چلا جائے گا تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپی ہے وہ آپ لوگوں کی چلے گئے ابھی تو اس سے عام آدمی کے لیے مشکلات ہوئی ہیں اور پریشانی بھی ہے اور عام آدمی سے گاڑیاں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں کچھ تو ویسے شارٹیج کی وجہ سے اگر باہر سے بھی اگر کوئی کمپنی ہیں کوئی نہیں کمپنیز بھی پاکستان میں لگی ہیں لیکن عام آدمی کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں کوئی بہتری آئے تاکہ عام آدمی تک گاڑی جو ہے وہ پہنچے اپنا خیال لکھے گا جی اللہ حافظ